کرکٹ سے جوڑی تمام خبریں ورلڈ ریکارڈ، آئی سی سی ریکنگ اور آنے والی سیریز کے شاڑول سے باق خبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں بی او افیشل چینل کو اور دبائیں بیل کے بٹن کو تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں شکریہ ویورز پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان دو ٹیسٹ میچک کی سیریز پاکستان نے ایک صفح سے جیت لی ہے جس کے سب سے اہم کردار پاکستان کے فاسٹ بولر محمد عباس ہے محمد عباس نے اس ٹیسٹ سیریز میں کل ستارہ مکٹے حاصل کی ہیں اور دوسرے میچ میں مین آف دی میچ کے ساتھ ساتھ مین آف دی سیریز کا آوارڈ بھی اپنے نام کیا ہے نوجوان پاکستانی فاسٹ بولر کی بہترین کارگردگی پر دنیا برسی کرکڑ ماہرین نے مبارک بات دینے کے ساتھ ساتھ ان کے مستقبل ان کی پیشنگوئی بھی کی ہے اور وہ اب تک صرف دس ٹیسٹ میچز میں ہی کئی ایسے ریکارڈ توڑ چکے ہیں جو آج تک دنیا کا کوئی بولر نہیں توڑ سکا بہترین پرفارمنس کے بعد اب انٹرنیشنل کرکڑ کونسل نے بھی محمد عباس کو ان کی بہترین کارگردگی کا صلح دے دیا ہے تازہ ترین آئی سی سی رینکنگ کے مطابق محمد عباس ٹاپ تھری بولرز میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں انہوں نے کئی بڑے بولرز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے تازہ ترین درجہ بندی کے مطابق محمد عباس دنیا کے ریکارڈ کے ٹیسٹ میچز میں تیسرے بہترین بولر بن گئے ہیں اور اب ان سے اوپر صرف دو بولرز ہیں جن میں انگلنڈ کے جیمز اینڈرسن اور ساؤت افریقہ کے کگیسو ربارہ شامل ہیں تازہ ترین رینکنگ کے مطابق ٹیسٹ رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن پر انگلنڈ کے جیمز اینڈرسن ہیں جن کے رینٹنگ پوائنٹ 899 ہیں دوسرے نمبر پر ساؤت افریقہ کے ربارہ ہیں جن کے رینٹنگ پوائنٹ 882 ہیں جبکہ تیسرے نمبر پر موجود محمد عباس کے 829 پوائنٹس ہیں تین پوائنٹس کی کمی سے ساؤت افریقہ کے فاسٹ بولر فلنڈر چوتری پوزیشن پر موجود ہیں پاچوے نمبر پر انڈیا کے رویندر ڈڈیجا چھٹی پوزیشن پر نیوزی لینڈ کے ٹرینٹ پولٹ ساتوے نمبر پر سیری لنکا کے رنگنہ حیرات آٹوے نمبر پر اسٹیلیا کے پیٹ کومز نوے نمبر پر انڈیا کے ایش وین جبکہ دسویں پوزیشن پر ویسٹن ڈیز کے جنسن ہولڈر ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولی ہے شکریہ